نیشنل ایرونارٹکس اینڈ سپیس ایڈمنسٹیشن یعنی ناسا کے جانب سے پاکستانی طالبہ بسمہ سولنگی کی شاندار ایجاد کا اطراف کیا گیا ہے تیرہ سالہ بسمہ نے انٹی سلیپ گلاسز ایجاد کی ہیں جس کا مقصد سڑک حادثات کو روکنے اور ڈرائیونگ کے دران ڈرائیوروں کو نیند آنے سے روکنا ہے اس تخلیق کو تسلیم کرنے کے لیے ناسا نے کراچی کی طالبہ کو اپنے کیب میں مدعو کیا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارے اور مزید ایسے آلات بنائے جو معاشرے میں اپنے حصہ ڈال سکیں بسمہ سولنگی کا تعلق سندھ کے زلہ سانگڑ کے چھوٹے سے گاؤں فیدہ حسین ڈیرو سے ہے گاؤں سے تعلق رکھنے والی ننی سہسدان بسمہ سولنگی نے دیگر ساتھیوں کے امرہ مل کر ایک ایسا چشمتیار کر لیا ہے جو ڈرائیور حضرات کو نیند سے دور رکھنے میں مدد فرام کرے گا یاد رہے کہ وہ کراچی میں ایور گرین سکینڈ سکول کراچی کی طالبہ ہیں اور اس پروجیکٹ میں ناسا نے بھی ان کی بھرپور مدد کی ہے بسمہ سولنگی اور ان کے ساتھیوں نے اپنے پروجیکٹ کو انٹی سلیپ گلاسز فار ڈرائیور کا نام دیا ہے اور انہوں نے اس منفرد چشمے کو بنانے کے لیے بہت محنت کی اور یہ کہ ان کا منصوبہ متدد بار ناسا کی جانب سے مسترد بھی ہوا تاہم اب جب بسمہ سولنگی اور ان کے ساتھیوں نے ڈرائیور حضرات کو نیند سے دور رکھنے والے چشمے کو تیار کر لیا ہے تب وہ اس کی ناسا میں نمائش کے لیے امریکہ روانہ ہو چکے ہیں امریکہ روانگی سے قبل بسمہ سولنگی نے اے آر وائی نیوز کو بتایا کہ ان کا مذکورہ پروجیکٹ متدد بار مسترد ہوا لیکن بعد ازا انہیں ناسا میں اپنے منصوبے کے لیے فنڈنگ حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی اور اب وہ امریکہ جا رہے ہیں ناظرین کرام دنیا بھر کے سینسدان انٹی سلیپ گلاسز پر کام کر رہے ہیں جنہیں غنودگی کا پتہ لگانے والے چشمے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں جدید گاڑیوں کے ساتھ مربوط کیا جا سکتا ہے یہ غنودگی کی علامات کا پتہ لگانے کے لیے کئی پیرامیٹرز جیسے سٹیرنگ پیٹرن لین کا انراف اور ڈرائیور کے رویے کی نگرانی کر کے کام کرتا ہے اگر شیشے ڈرائیور کے سوتے میں پتہ لگا لیتے ہیں تو یہ فوری طور پر الارٹ کو جاری کرتا ہے کیونکہ یہ آنکھوں کی حرکت اور چیرے کے تاثرات جیسے عوامل کا تجزیہ کرنے کے لیے الگوریتم پر کام کرتا ہے اس طرح کی اجادات نہ صرف لین کو برقرار رکھنے میں بلکہ آدھ ساتھ سے بچانے میں بھی مدد کرتی ہے حکومت سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ذہین اور قابل طلبہ کے لیے ایک علیدہ ادارہ بنایا جائے اور ان کی حکومتی سرپرستی کی جائے تاکہ یہ نوجوان پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کے کام آ سکے نہ کہ دوسرے ملکوں کی فنڈنگ لیں اور وہاں ان کا فائدہ کریں اور ناظرین کرام سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر طرح کی معلوماتی ویڈیو بروقت ملتی رہیں شکریہ آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ